اجین میں زمین ویواد کو لے کر اسلام پٹیل اور سائنہ پٹیل نے پریس کانفرنس کے مادیم سے جانکاری دیتے ہوئے پورے دستاویزوں کے ساتھ نیای کی پرساشن سے مانگ کی ہے آپ کو بتا دی کہ دیواز اجین نرور شیطر میں حلکہ نمبر چوالیس کی زمین شرد اور مڑی نامک وقتی نے اسلام پٹیل اور سائنہ پٹیل نے دستاویز کے آدھار پر خریدی جس کی وجیبتی اخباروں میں بھی دی گئی تھی جس کے بعد ہی اسلام پٹیل اور سائنہ پٹیل نے زمین خریدی اور اس کا پنجن بھی کروایا اس کے بعد جب زمین جوتنے کے لیے اسلام پٹیل اور سائنہ پہنچے تب ہی ہماوت نامک وقتی کے گنڈے شراب پی کر زمین پر پہنچے اور فائرنگ کرتے ہوئے جان سے مانے کی دھمکی دے ڈالی ہم نے کھیت ہکائی بھی کری بھوائی کرنے لگے تو وہ لوگ آ کے دادا گیری کرنے لگے ان کے ماں سے تھوڑا سا ہمارے پار ہاتھ پائی والی حملے بھی ہوئے اس کے بعد ہم روک گئے ہم نے کہا ہم نامنطرن ہوگا اس کے بعد ہم جائیں گے کرانے نامنطرن کے بعد ہم گئے ہیں ماں پر نامنطرن کرا کے اپنی کھیتی پر تو انہوں نے وہی چیزیں واپس کری ہمارے نامنطرن ہونے کے بعد دادا گیری کری ہمارے نوکر کو مارا ہوای فائرنگ کری اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا بھی بلائی میڈیا میں انہوں نے بہت کچھ چرچائیں کری ایسا ہوا تو آج ہمیں اس کی سنتوستی ہمیں بھی تو اپنی طرف سے سچائیاں دینی ہے نا میڈیا کو بتانا ہے ہمارا ستیس کتیا ہے آج ہمارے پاس رجسٹری ہے نامنطرن ہے کبجہ ہمارا ہے پھر وہ دادا گیری کیسے بتا رہے ہیں اب بتائیے گھر کے اندر ہی چوری خود کر رہا ہے وہ تو پھر ہمارے زمین کری تو بھار تو زیادہ زیادہ کر رہا ہے ہماری کچھری چلتی ہے اور ہم کلیکٹا اور ڈی ایس پی ایس پی کچھ نہیں جانتے ہیں ہماری کچھری چلتی ہے ہمارے نام بتا دو آپ ہمارے نام بتا دو آپ ہمارے نام بتا دو آپ ہمارے سنگھ جی کنک بلی ان کی جو ممی ہیں وہ صاحب اندور میں رہنے والے ہیں لیکن ابھی ان کے پتا جی ایکسپائر ہوا تھے یا جمین ان کے کچھ پورکوں کی ہے آس پاس وہاں پر تو وہ ابھی آگئے جمین کیس میں اور حویلی پہ قبضہ کرنے ہیں ان کی ہمارے دے رکھا ہے یوں کہ آویدن کے میں میں اس سے ملنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ سب چیزیں ہوتے ہیں کہ صاحب میں کوئی نیائی